ہنجی دوستو ایسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھائی سب بڑی ہوں گے دیکھو اس ویڈیو میں کور کریں گے انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ میں جو سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا نا اس کو ڈیٹیل میں کور کرنے والے تو ویڈیو بھائی آپ لوگ کمپلیٹ دیکھنا سب سے پہلی چیز دیکھو ایک میچ کھیلا جات چکا ہے جس کے اندر انڈیا کے ٹیم نے کافی بڑییا کھیلی اور بھائی میچ کو بن کر رہا لیکن ایک چیز آپ نے ن نوٹیس کریو نا تو دیکھو یہاں پہ جو ساؤت افریقین ٹیم تھی نا اس کے جو سٹارٹنگ کے بلے بات تھے یا اپنرز کی بات کرو میڈل اوڈر کی بات کرو کوئی بھی پرفرم نہیں کر پائے تھا کیونکہ شروعات کے اندر بھائی انڈیا ٹیم کے بولنگ اتنی زیادہ بڑی اگری تھی لیکن آپ کو یار ایک چیز دہان رہی نا ہر میچ میں وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی تو صرف آپ لوگ پچھلے میچ کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے اس میچ میں بل کروں گا یہ جو میچ رہے گا الگ ویڈیو پر کھیلے جائے گا تو اس ویڈیو کے حساب سے کیا ٹیم کومینیسن آپ لوگ بناوگے کیا آپ کو پلیس کے سٹیٹس دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو کے حساب سے کونسا پلیر آپ کے لیے صحیح ہو سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کور کریں گے تو آپ کو ویڈیو کمپلیٹ بہت کرنا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک کہیں پہ بھی آپ کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے سب سے پہلی چیز اگر ویڈیو پسند آئ بکوز آپ لوگوں کا پیار اور سمرتن ملتا ہے تو پھر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور نوٹیفکیشن بیل کا جو اپسن آئے گا اس کو آپ کو ضرور اون کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں جو بھی بڑیا میچی جائیں گے بھائی سارے آپ کے لیے کور کیے جائیں گے اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 16 اکٹوبر سے تی ٹونٹی ورڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے پورا کور کیا جائے گا تو سبسکرائب کر لینا بھ چکے ہیں کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے توس کے بعد میں فائنل ٹیم یا پھر کوئی بھی چینز لاسٹ مومنٹ پر اپنے ٹیم میں کرنا پڑے گا آپ کو سرف اور سرف ٹیلیگرام کے اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو ضرور سے ٹوائن کر لیں نا بھائی ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو میچ کی بات کرتے تو سب سے پہلے ہم لوگ وینیو کے سٹیٹس دیکھیں گے اور اس کے بعد میں پھر اپنا فائنلی ٹ ٹیم کومیڈیشن سیٹ کریں گے تو چلیے پھر سجدے چلتے بھائی اپنے سٹیٹس کیوٹ پر تو یہاں پہ دیکھو دوستو اگر میں وینیو کے سٹیٹس کی بات کرتے تو سب سے پہلے وینیو کی بات کریں گے جو وینیو رہے گا وہ رہے گا بھائی دیکھو برسا پارا کرکر سٹیڈیم گواٹی کے اندر میچ کھیلا جائے گا اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوا کہ آپ لوگ وینیو کے حساب سے کچھ بھی آئیڈیا نہیں لگا پ بھائی بھائی میچز کی بات کرتے تو اس وینیو پر اب تک دیکھو گے نا تو صرف دو ہی میچز کھیلے گئے ہیں ٹھیک ہے اور جن میں سے ایک ہی میچ کمپلیٹ ہوا تھا ایک میچ کا بھائیہ رزلٹ نہیں نکلا باریس کی وجہ سے میچ نہیں ہو پایا تھا تو صرف آپ لوگ یہ مان کے چلو کی ایک ہی جو ہے میچ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا جس کے اندر سیکنڈ بیٹنگ نے وون کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو سب سے بڑا سکور بنا تھا اس میچ میں صرف ایک سو بائیس رنس جو ہے اوستیلیا کی ٹیم نے کرے تھے بکوز وہ میچ انڈیا ورسز اوستیلیا کے بیچ میں کھیلا گیا تھا انڈیا کی ٹیم نے صرف ایک سو اٹھارہ رنس کرے تو اس میچ کے اندر کوئی بھی انڈین پلیئر پرفرم نہیں کر بایا تھا دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو وینیو کے سٹیٹ سے ہم آپ کو سیدھا سیدھا کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی جیادہ ایڈیا یہاں پہ نہیں لگا پاؤ گے کہ بھائی کون سے پلیئر کو ٹیم میں پک کرنا ہے کس کو ڈروپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں کچھ ایک ایسے آکڑے بتاؤں ہوں جس سے آپ کو ساری چیزیں کے لیے رو جائیں گی تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا نیچے آگے ریسینٹ میچ میں بھی کچھ خاص آپ کو پتا ہے کہ بھائی ملے گا نہیں بکوز جب میچ ہی ایک کھی لگا تو بھائی ریسینٹ میچ بھی آپ کو صرف ایک ہی ملے گا تو جو میچ ہوا تھا نا اس کے میں ایک بار آپ کو آکڑے بتا دوں انڈیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کری تھی صرف ایک سو اٹھارہ رن ملے گی بیٹنگ کے حساب سے ایک اچھا بیٹ آپ کو دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہیں گی جو آپ کو سمجھ کے چلنی ہے ایڈ ٹو ہیڈ سٹیٹس میں بات کریں گے پیچھے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف لاسٹ میچ جو انڈیا کی ٹیم آٹھ ویگیٹ سے وون کر کے گئی تھی جو فرسٹ ٹی ٹونٹی دونوں ٹیمز کے بیچ میں کھیلا گیا تھا نیچیا یہ یہاں پہ دیکھو ایک بار دونوں ٹیمز کے پلینگ 11 اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے مین سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں گا تو پلینگ 11 میں کوئی بھی چینجز میرے حساب سے شاید آپ کو دیکھنے کو نہ ملے سیم ٹیم کے ساتھ میں انڈیا ٹیمز آ سکتے ہیں روحید کے ساتھ میں راہول ایک بار پھر سے اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے روحید نہیں چلے تھے لاسٹ میچ پھر سے ہو سکتا ہے کہ بھائی ساؤت افریکن ٹیم کے جو فاسٹ بولوس رہیں گے نا وہ یہاں پہ روحید کو ایک بار پھر سے تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں نیچیا ہوگی ورات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سوریہ کمار یاد ہوگی تو بھائی بات ہی کیا کرے ایک ماتر بندہ پوری انڈین ٹیم میں جو لگا تھا رنس کر رہا ہے اور بھائی دیکھو صرف رنس نہیں کر رہا ایمپورٹنٹ پاری اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے مطلب کافی تیج گتی سے رنس کر رہا ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے انڈین ٹیم کے لیے نیچیا ہوگی تو رشب پانت کی اپسن ہے بھائی اکثر پٹیل آپ کو کھیلتا ہوا دیکھے گا دینے سکارتک رہنے والا ہے دو بکٹ کیپر کے ساتھ میں انڈین ٹیمز آئے گی بکوز بولنگ میں ان کے پاس میں کوئی زیادہ اپسنز آئی بل نہیں ہے لیکن اس میچ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایک ایکسٹا بولر کے ساتھ میں انڈین ٹیمز آتی بھی دیکھے گی بکوز کچھ ایک نئے پلیس کو سکویڈ کے اندر ایڈ کر لیا گیا ہے تو وہ چیز دیان دینا ٹھیک ہے نیچیا ہوگی رویت صندران اسوین، عرصدیب سنگھ، ڈپک چہار اور حرسل پٹیل اب دیکھو ایک بیٹسمن کو شاید یہاں پہ کم کیا جا سکتا ہے لیکن جس پرکار کا پرفورنس انہوں نے لاسٹ میچ میں کر کے دیا نا اس کے حساب سے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چینج آپ پہ انڈین ٹیم کرنا چاہیے گی اس کے بعد میں ساؤت آفریکن ٹیم پہ چلتے ہیں کیونٹن ڈیکو کے ساتھ میں باؤوما اپن کرنا ہے گا اب دیکھو ڈیکو کے بارے میں تو سب کو پتا ہے بھائی جس پرکار کا پلیئر ہے لیکن یہاں پہ باؤوما کے بارے میں کسی کو زیادہ انفورمیشن نہیں ہوگی لیکن آپ کو بتا دوں کافی بڑیا پلیئر ہے اب لاسٹ میچ میں تو بھائی کسی ایک پلیئر کو تو دوست نہیں دے سکتے لیکن کچھ کوئی بھی ساؤت آفریکن پلیئر پرفورنگ نہیں کر پایا تھا اور انڈین ٹیم کے بھی جو مین بیٹس میں انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا تھا نہ تو روحیت کچھ بڑیا گر کے گئے نہ وہاں پہ ویراتھ نے کچھ خاص کیا تھا تو یہ آپ لوگ ڈیان لکھنا میرے چاہوگے رائیلی روسو ہو سکتا ہے بٹ کیا کرے ساؤت آفریکہ کا تو بھائی کوئی بھی پلیئر نہیں چلا تھا تو صرف رائیلی روسو کو میں بلیم نہیں کر سکتا ہوں ایمپورٹنٹ رہے گا ڈیفرینشل پک میں آپ لوگ ضرور ٹرائی کر لینا ایڈن مارکرم تھوڑے بہت رنس لاسٹ میچ کرے افریکہ کے لیے لیکن اتنے کوئی خاص پاری نہیں تھی ڈیویڈ ملر فلوپ بھائی ٹریسٹن سٹبز فلوپ گیا تھا وین پارلے نے اینڈ میں آکے کافی بڑییا بیٹنگ کری تھی تھوڑے بہت رنس اپنے ٹیم کے لیے ضرور کریں کیسا ہو مہاراز کافی بڑییا وہ پاری تھی بھائی چالیس پینتالیس رنس کی ٹھیک ہے نیچی آفدے کبیسو رواڑا ہے بھائی نورکیا اور تبری سمسی ساؤت افریقہ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چینجز آپ کو دیکھنے اور ایک کی جگہ پہ فرشائد ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سا بولر کے ساتھ میں انڈین ٹیم ضرور جا سکتی ہے یہ ایک چینج آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کے بعد میں نیچی آئیے یہاں پہ دیکھو میں آپ کو ایمپورٹنٹ سٹیٹس بتاؤں گا یہ دیکھو بیٹسمن ورسید بولر کے میچ سپس کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا جی آپ لوگ دیکھو کون سا بیٹسمن بھائی کسی ٹائپ کے بولر کے سامنے آؤٹ ہو سکتا ہے وہ ساری چیز جب آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اور جو جو ایمپورٹنٹ پلے رہنا میں آپ کو سب کے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے روحید کے ساتھ میں شروعات کریں گے تو دیکھو لیفٹ آم فاسٹ کے سامنے بھائیہ پینتالیس بول میں ساٹھ رن سے تین بار آؤٹ ہو چکا ہے اس پرکار سے میں نے ہر ٹائپ کے بولر کے سامنے لکھ رکھا لیکن جو میں نے ہائیلائٹ کر رکھا ہے بھائی میں ملیں ان کے اوپر بات کروں گا تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ کے چلنا باقی ایک ایک ٹائپ کے بولر کے سامنے آپ لوگ خود سے ریڈ کر لینا کیونکہ میں ایک ایک چیز کروں گا تو بھائی پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھو لیفٹ آم میڈیم ان کے سامنے بات کریں تین سو انتیس بول میں چار سو سنتالیس سنسے سولہ بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور روحیت آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اوپن کرنا ہے گا اور سامنے سے وین پارنیل جو کہ لیفٹ آم فاسٹ بولنگ کرے گا ہو سکتا ہے کہ روحیت کو تھوڑا سٹارٹی میں پریشان کر سکتا ہے یہ چیز جان رکھنا نیچے آوگے تو یہاں پہ دیکھو لیفٹ آم میڈیم تو بھائی ہو گیا لیفٹ آم اوٹھڈوکس کے سامنے تین سو انیس بول میں چار سو چارنسے جبکہ گیارہ بار آؤٹ ہو چکے ہیں رائیٹ آم میڈیم کے سامنے ایک ہزار سولہ بول میں پندرہ سو چوہوہ ننسو چوہوالیس بار آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو رائیٹ آم میڈیم ایک ایسا بولر ہے بھائی جو آپ کو ہر بیٹسمن کی کیس میں ملے گا مطلب ہر ایک بیٹسمن کو جس نے اگر سب سے زیادہ بار آؤٹ کیا ہوگا نا تو وہ رائیٹ آم میڈیم بولر ہے گا بکوز رائیٹ آم میڈیم بولر کافی زیادہ آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ایک ماہ تر ریزن یہی ہے تو اس کی پر زیادہ دھیان دینی کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے کی کہ براٹ کی بات کریں گے براٹ کے آگر دیکھو کہ نورملی یار ہر مطلب بولر کے سامنے کافی بڑیاں دیکھنے کو ملے ہیں کوئی ایک ایسا بولر میں نہیں کہہ سکتا تو شاید براٹ کو زیادہ پریشان کر پائے باقی برکیٹ جانے کو یار دیکھو کسی بھی بولر کے اگینسٹ جا سکتا ٹھیک ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی لیفٹ آم اورتھڑکس کے سامنے تھوڑی سی دکھت محسوس ہوتی ہے دو سو باسٹ بوز میں صرف تین سو سات رنس اور تین بار آؤٹ ہو چکے مطلب یار دیکھو تھوڑی سی دکھت ہو سکتی لیکن سامنے والی ٹیم میں کوئی بھی لیفٹ آم اورتھڑکس بولر فیلال نہیں ہے اگر اس میچ میں یہ کسی کو کھلا لیں تو بھائی کہنے نہیں سکتے اس کے بعد میں سورے کمار پر چلے تو زیادہ باتیں تو میں نہیں کروں گا صرف اتنا بولوں گا کہ یار ابھی جو کرنٹلی فو مینہ سورے کمار کی بھائی ایک نیکسٹ لیول پر چل رہی ہے میرے حساب سے جو فو مینہ اس بندے کی شاید وہ کسی بھی بولر کے سامنے بھائی بڑی ہے پر فوم کر کے جا سکتا ہے پھر بھی میں آپ کوئی بار بتانا چاہوں گا لیفٹ آم اورتھڑکس کے سامنے اسی بول میں صرف تیرانوے رن سے اور تین بار آؤٹ ہو چکے ہیں جبکہ رائٹ آم اوپ بریک کے سامنے اکتیس میں پینتالیس ہے اور دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن وہی چیز آتا ہے کہ کرنٹلی فوم کافی بڑی ہے تھوڑا سا تیز گتی سے کھیل رہے ہیں اور اس کا فائدہ کئی نہ گئی چیار نمبر کی پوزیشن جو رہے گی بلکل انڈین ٹیم میں فکس ہو چکی ابھی یہ لمبے ٹائم تک یہاں پہ کھیلنے والے ہیں نیچے آوگے ڈیکوک کی بات کرتے ہیں جو سب سے مین چیز رہے گی ڈیکوک میں وہ دیکھو رائٹ آم اوپ بریک کے سامنے تین سو سات میں تین سو سنتالیس جبکہ سولہ بار آؤٹ ہو چکے ہیں مطلب یہاں پہ روی چندران اسوین کا یوز اگر انڈین ٹیم پاور پلے کے اندر کرنا چاہے سٹارٹنگ میں تو کر سکتی ہے کیونکہ رائٹ آم اوپ بریک کے سامنے آکڑے دیکھو گے بھائی اتنے زیادہ بڑیاں نہیں ہیں دو ہی کیس بنیں گے یا تو دیکھو روی چندران اسوین کے سامنے بھائی ڈیکوک رنچ مار دے یا پھر بھائی اپنے وکیٹ دے کے چلا جائے اب روحیت سرما کو کیفٹنسی میں تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا تھوڑا سا رسک کے لے کے چلنا پڑے گا اگر وکیٹ زلدی نکالنے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی یا تو بھائی وکیٹ بھی مل سکتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ بلے باز اس کے سامنے رنچ بھی کر دے مرد تھوڑا سا رسک کے تو کئی نہ کئی اٹھانا پڑے گا ایڈن مار کرم کی بات کرتے ہیں لیفٹ آم فارس کے سامنے دس بول میں دس رن سے ایک بار آؤٹ لیفٹ آم میڈیم میں سپن بول میں ساٹھ رن سے جبکہ دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں مطلب لیفٹ آم بول اس کے سامنے تھوڑی چی دکھت رہی گی لیکن باقی کے بول اس دیکھو گے تو ٹھیک تھا کہی آر ان کے سامنے اتنی کوئی زیادہ دکھت نہیں ہے کیونکہ اوپ بریک کے سامنے انہیتر بول میں اٹھاسی رن سے ایک بار آؤٹ ہوئے مطلب ایوریز کافی بڑی ہے وکیٹ اپنا کافی کم دیتے رائٹ آم اوپ بریک کے سامنے تو مطلب نورملی بڑی ہے کھیل کے جا سکتے ہیں اب دیکھو ایک ایک پلیئر کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں میں نے جو ہائی لائٹ کر رکھے یالو کلر میں صرف ان کے بارے میں آپ کو بتایا باقی کے جو لکھ رکھے یہ آپ لوگ دیکھو خود سے ریڈ کر لینا کیونکہ امپورٹن چیزیں بھائی ساری رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک ایک بتاؤں گا تو ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور اس کا کوئی بینیفٹ نہیں رہے گا تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ لوگ خود سے بھی کر لینا باقی پورے سٹیٹس میں نے آپ کو دکھا دیئے اب میرے حساب سے آپ کو کوئی بھی کنفیوزن یہاں پہ نہیں بسان سیئے ٹیم کومنیسن کی بات کریں گے تو بھائی ٹیم میں آپ کو جو ہے نیکسٹ ویڈیو جب لے کے آنگا نا اس کے اندر بتاؤں گا یا پھر چلو میں آپ کو یہیں پہ ایک بار ٹیم کومنیسن بتا دیتا ہوں کہ میں اس میچ میں کیا ٹیم کومنیسن کے ساتھ میں جا سکتا ہوں تو اب یہاں پہ دوستو ایک سی جاب نوٹیس کرنا میں نے نا دس پلیئر کی ٹیم فلال کریٹ کر رکھی ٹھیک ہے گیاروے پلیئر کے اپسن جو ہے میں آپ کیوں پر چھوڑ کے چلوں گا کہ آپ لوگ جو بھی اپنی مرضی سے گیاروہ یا پھر فائنل پر رکھنا چاہو بھائی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے گیاروہ پلیس میں بات کروں تو یہاں پہ میں نے کوئنٹن ڈیکو کو رکھا سوریہ ویرات اور یہاں پہ راہول میری ٹیم میں رائیلی روسو میں نے ڈیفرینشل رکھا کیونکہ میں آپ کو رائیلی روسو کو نہیں رکھنا تو آپ اپنی ٹیم سے ڈروپ کر سکتے ہو ایڈن مارکرم اکثر پٹے روڈ آنڈر سیکشن سے میں نے پک کر لیا جبکہ نیچے بولنگ سیکشن میں آرسدیب سنگھ کگیسو روڈا اور یہاں پہ نورکیا کو میں نے ٹیم میں پک کر آئے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک بیٹس میں نکم کر گئے آپ لوگ ایک ایک ایکسہ بولر کے ساتھ میں جا سکتے ہو روہیت کی اپنی بھی آپ کے پاس میں بہت بڑیا ہے لینا چاہو لے سکتے ہو لیکن دیان رکھنا بھائی کوئی نہ کوئی بڑا پلیئر تو پھر بھی آپ کو ڈروپ کرنا پڑے گا روہیت کو پک کر ہوگے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں آپ نے پک کر لیا آپ کی گیارہ پلیئر اس کے ٹیم کی ریوٹ ہو جائے گی لیکن پھر بولنگ سیکشن سے کوئی ایک بڑا پلیئر تو آپ نے اٹلیسٹ ڈروپ کیا نا تو وہی چیز ہے کوئی نہ کوئی تو بھائی آپ کو ڈروپ کرنا پڑے گا کپٹنسی وائز کپٹنسی میں ابھی جو کورنٹلی فورم ہے اس حساب سے سوریہ کمار یاد وینتن ڈی وک بھائی اینڈ میں جا کے کتنی بوری پٹا ہوئی تھی وہ بھی تھوڑا سا دھیان دینے والی چیز ہے تو تھوڑا سا اپنا mind کا یوز کرنا اور اس سب 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 کمار